آج ہم آئے ہیں یہ گردوارا کتلگڑ صاحب چمکور صاحب تو کافی ٹائم پہلی ویڈیو بنی ہے ملک یہ پنجاب جب میں گیا تھا اب تو میں آگیا ہوں ترخن ملک پچیس دن پہلے کی تو میں نے کہا ڈال دیں اور موبائل سے بعد میں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو پوری فیملی کے ساتھ آئی ایم ہندی اس لیے کیونکہ موسٹلی فرینڈ ہیں جو دیکھنے والے ہیں یا اپنے جو بھی دیکھتے ہیں بھائی ہیں اتراخن ڈیلی باہر سے یہ مطلب اس لیے یہ گردوارا کتلگڑ صاحب چمکور صاحب یہ ہے خو جہاں سے پانی وغیرہ نکالتے تھے جتنے بھی چمکور صاحب میں یودھ کا ٹائم یعنی کہ جو گرگوگین سنگھ جی کا یعنی کہ جو دنیا کا ہی سب سے بڑا یودھ بولتے ہیں یہ پانی یہاں سے یوز کرتے تھے کھو تھا پانی کوا تھا پانی نکال کے پیتے تھے جو بھی یہاں پر چالیس سکھ تھے گرگوگین سنگھ جی تھے اور ان کے دو جو صاحب جاتے تھے جو دیکھئے گردوارے میں درشن ہم نے کر لیا ہے پرشاد لے لیا ہے یہ مکتہ ٹیک کے آگئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں یہاں اس کے آس پاس ہی لگ بھگ ساتھ آٹھ گردوارے صاحب ہیں آس پاس میں یہ ہم آگئے ہیں گڑی یہ گڑی صاحب ہے وہ کتلگر صاحب تھا یہ گڑی صاحب ہے یہاں پہ یعنی کہ چمکور کی گڑی اسے بولتے تھے یہ تھوڑا سا اوچا ایریا تھا جو گڑی بنی تھی تو اوپر سے جیسے تیر وغیرہ چلاتے تھے کھڑے ہوکے تو یہ گڑی اوپر سایڈ بنی تھی تو اس لیے جو گردوارہ صاحب یہ بنایا گیا تھوڑا اوپر سایڈ بنا ہوا ہے اور اسے یہ گڑی کی یعنی کہ لک دی ہوئی ہے اس لیے تو اس میں دیکھئے لائٹنگ اس میں بہت سندر لگی تھی پرپل کلر کی اور اس میں دیکھئے اس میں لائٹنگ ہے رنگ یعنی کہ کلر چینج ہوتے ہیں گردوارے صاحب کی جو ڈیکوریشن کی ہوئی ہے گردوارہ صاحب کی بہت اچھی کی ہوئی ہے پہلے تو ہم اس میں درشن کر کے آئیں گے اس میں درشن کیے گھومیں اندر بہار اور یہ میں آپ کو وہاں سے جا کے دکھاتا ہوں کتنی اچھائی ہے اور سامنے والا گردوارہ صاحب کیسا ہے یہ گردوارہ صاحب ہے یہ جرنیل جیون سنگھ جی کا ہے جو یہیں پہ لڑتے سمیں شہید ہوئے تھے دیکھئے اوپر ہی پارکنگ دی ہوئی ہے گاڑیوں کی گڑی صاحب کے باہر یہ کافی اچھائی پہ ہے لمسم یہ امان کے چلیے تیس تیس فٹ کے آس پاس کی تیس چالیس اچھائی ہے نیچے سے زیادہ ہی ہو سکتی ہے یہ وہ کتلگر صاحب ہے اس میں جو ڈیکوریشن کی ہے پرپل کلر کی پیچ کلر سا دیکھ رہا آپ کو ایک گردوارہ وہ سامنے دور یعنی کے لمسم آٹھ نو گردوارے ہیں بلکل اس کے آس پاس اس گردوارہ صاحب کی ڈیکوریشن میں جو لائٹنگ کی ہے کلر چینج کرتی ہے تو چلیے ویڈیو میں نے بیچ بیچ میں سکپ کی ہے تو شورٹس جوڑے ہوئے ہیں ساتھ میں اب یہ ہم آگئے ہیں درشن کر کے گردوارہ صاحب کے یہ موڈل پڑا ہوا جیسا پورا یعنی کے کام چل رہا ہے ابھی بھی جیسا سٹیکچر پورا ریڈی ہونا ہے جیسا بنانا ہے ادھر والی سیڈ لنگر حالا یہ گردوارہ صاحب تو دیکھتر یہ ویڈیو اور یہ پڑھی ہے اتحاس سنکھیپ میں لکھا گیا ہے ہاں ساری جو پنجابی تو سب کو پڑھنی نہیں آتی ہوگی ہیں یہ پڑھتا ہے چمکور صاحب گردوارہ اور ایریا یہ پڑھتا ہے پنجاب کا روپ نگر ڈشٹک اور روپ نگر ایریا پڑھتا ہے یہ بیدان سبا بھی جو بھی ایریا یہاں نا روپ نگر ایریا بولتے ہیں اور جم سمجھی جیسے لدھیانہ سے جائیں گے چندگر روڑ پہ آتا ہے تھوڑا سا آگے پیشے یہ ہم آگئے ہیں تیسرے گردوارہ صاحب یہ جرنیل جیون سنگ جی کا گردوارہ ہے ان کی یہاں شیدی ہوئی تھی وہ اس ایری میں وہ رہتے تھے یعنی کہ ان کا یہاں گردوارہ بنایا گئی یہ اس کے ساتھ ہی ہے گڑی صاحب کے پاس یہ دیکھیں اوپر سے چلاتے تھے ایسے بندو پر یہ جیون سنگ جی یہ ایک مہان جرنیل تھے یہ گرو گووین سنگ جی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ جو ہمارے بانی بول دیتے ہیں جب جی صاحب کا پارٹ جو پہلی پوری کا یہ جیون بیورہ سب گروہ صاحبوں کا یہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں پنجابی میں لکھا ہوا ہے ہندی میں تو نہیں ہے 21 ساشنکال میں ان کا جنم ہوا راج تھا جب گردی پہ بیٹھے سب کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ سنکھے پتہاس ہے یہ شہیدی اسٹھان جرنیل جیون سنگ جی کا یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم گئے تھے ایک اور گردوارہ شاہب ہے چھوٹا سا یہاں پہ پاس ہی پر وہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا ہمیں اس ٹائم لگ بہت ساڑھے آٹھ نو آٹھ نو ساڑھے آٹھ کے اسپس کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں کافی اندھیرہ ہو گیا تو اندھیرے میں اور جہوردست لکھا رہی ہے گردوارہ صاحب کی بہت اچھی لکھا رہی ہے یہ ہم واپس وہاں سے گھوم کے آ گئے تھے اب گاڑی لے کے جائیں گے ہم پاس میں ایک اور گردوارہ وہ دیکھیں پیشے والا وہ وہاں پہ گڑی سائے وہ اوپر تھا یہ نیچے تو اب ہم جائیں گے چھوٹا سا گردوارہ جیسے کہ میں نے بتایا وہ وہاں پہ جب گئے تھے تو وہ ڈور کلوز ہو گئے یعنی کہ بند ہو گیا تھا باہر سے ہم گھوم کے آئے تھے گردوارہ صاحب کی تو وہ ٹائمیں اسمات تو گئی تھی اگلے دن مورنگ میں اوپن ہونا تھا وہ تو اس کے بعد ہم نے پھر باہر آکے تھوڑا چاہ پانی کیا یعنی کہ گول گپے وغیرہ کچھ اور کھایا پیا اس کے بعد پھر گھر کو واپسی یہ جیجا جی ہیں ہم آئے ہوئے تھے میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا یہ ممی دیدی دیدی کے گھر وائف اور میری بیٹی لپ سسٹر کے گھر گئے ہوئے تھے تو وہاں سے جیجا جی آئے یعنی کہ پانی ہمارے آئے رات کو تو ہم رات کو گھومنے یہ دیکھے گردوارہ صاحب کے ڈور ہو گئے تھے یہ بھی سیم ایز ایز ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے پھر ہم گولگٹے ہوئے رکھا کے گئے گھر رات رکھے جیجی اگر پھر ہم نے اگلے دن کی واپسی اپنے گھر موسیقی